دوڑا میں بدروہ سے عابد مشتاک مینگنو رانجی کے پلئیر ہیں اور دوڑا کی نمائندگی جمہ کشمیر کی کرکٹ ٹیم میں کر رہے ہیں بدروہ کے علاقے سے رہنے والے عابد رانجی کھیل رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی اور کرکٹرز بدروہ سے رانجی کھیل چکے ہیں آئیے عابد سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں عابد سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات آپ میرے اور آپ کی علاقے کو ریفیزر کرتے ہیں دوڑا کو دوڑا کو دوڑا کیا دوڑا کیا دوڑا کیا عابد مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کرکٹ کب شروع کی تھی کرکٹ میں جونر سے کھیلتا ہا رہا ہوں انڈر سکسٹین نائنٹین ٹوانٹی افٹر آل اس کے بارے رنجی ٹروفی تو جونر کرکٹ سے کھیل رہا ہوں اس کے بارے رنجی پر گھر میں کوئی کرکٹ کھیلتا تھا یا آپ کو شوق تھا مرے کو بچپن سے شوق تھا گھر والے فیملی بہت سپورٹڈ تھے پاپا چاہدے تھے میں کرکٹ کھیلوں تو بس بچپن سے شوق تھا پاپا کیوں چاہدے تھے آپ کرکٹ کھیلے ہیں انہیں خود نہیں کھیلی پاپا اس لئے چاہدے تھے کہ میرا دیکھتے تھے میں کھیلتے رہا تھا روم اس میں کبھی دیوار پر بول مارتا رہا تھا کبھی ادھر ادھر گھر پہ ہی ملہ ان کو لگتا تھا کہ لڑک کو بہت شوک ہے اور انہیں میں کبھی نہیں روکا اچھا وہ جاتا تھا کہ میں کھیلوں ملے کی شیشے توڑے ہیں آپ نے بہت بہت توڑے بولز بھی اندر چلے گی بولز بھی نہیں ملی کچھ یاد ہے ملے دار گالیاں جب دیتے تھے کہ کشمیری میں بہت ساری پڑی ہے لڑائیاں بھی ہوتی تھی لیکن بعد میں پھر ہو ہی جاتا تھا کمپرمائز ہو جاتا تھا آپ اپنے علاقے میں ازا بیٹسمن زیادہ مشہور ہو گئے ازا بولر مشہور سب کھیل رہے ہیں بیٹسمن بہت ہیں سپنر نہیں ہے سپنر کی کمی ہے اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایف ٹام سپنر روم ہے تو میڈیوم پیج جالتا تھا پہلے اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں لیف ٹام سپن ٹرائی کرتا ہوں اچھا تو ڈوڈا میں کتنے بولر ایسے ہیں جن کی آپ نے اچھی خاصی پٹائی کی اور آج بھی آپ کو یاد ہے کہ ان لوگوں کو میں نے بہت پیٹا ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پیٹائی بٹائی کا ہوئی مسئلہ نہیں تھوڑے بات رنز لیا ہے والر سے دو چار سے بس ایسا کچھ نہیں ہے سنچری ماریے ڈوڈا میں کبھی نہیں سنچری نائنٹی سکس نور ٹورڈ رہا تھا ٹونٹی ٹونٹی وہاں پہ جیادہ نور لیمیٹی ڈاورس کرگیٹ ہوتا ہے بڑا تو ہوتا ہے ٹونٹی ٹونٹی میں میرا نائنٹی سکس تھا یہ کون سے گراؤنڈ پر رہا تھا یہ ڈوڈا میں جو گفران ٹونٹی میں ڈوتی ہے وہاں کی سب سے بڑی ڈوڈا کس ٹیم کے خلاف آپ نے نائنٹی سکس مارا تھا وہ تھی کسٹوارڈ کی ٹیم تھی ان کے گز تھا آجا کسٹوارڈ کی ٹیم میں بھی میں کوئی یاد نہیں بورا نہیں وہ گھٹ کی ٹیم تھی ہاں سوری یعنی گھٹ والوں کو آپ نے بہت پیٹا ہے نائنٹی سکس نائنٹی سکس بول کتنی بار گم ہوئی تھی وہاں پر ڈھونڈنی پڑی کیسے وہاں گراؤنڈ چھوٹا ہے سنا میں نے جواب کیا گیتے ہیں اگر زیادہ آپ نے ہٹ مارا سکس اگر آپ نے مانا چھککا اگر آپ نے مانا تو اس کے بارے بول ڈھونڈنے جانا پڑتا ہے بلکل گراؤنڈ تو وہاں چھوٹی ہے اور بول جو ہے وہاں ڈالے میں چلی جاتی ہے بول ڈالے میں چلی گئی ہے بلکل اگر اگر راجستان میں نے چار اوڈ ڈالے اس میں ٹونٹی ونڈ ڈے اور ٹونٹی ونڈ دے کے دو وکٹس لیا اچھا بجازارے اس کے بعد سٹارٹ ہو گیا ران جی میں کیسے پرفارمنس رہا عابد آپ بہت اچھا رہا میں نے نیرابورڈ 30 وکٹس اور 370 اٹی رنس کیا 30 وکٹس لیا اور 370 اٹی رنس کیا اچھا کوئی انگ یاد ہے جس انگ میں آپ نے کیونکہ ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ آپ کھیلتے ہیں جب آپ کھیلنے گئے ہوں ٹیم کی حالت خراب ہے آپ پہنچے تو آپ نے ٹیم کو سٹیبل کیا یا میچ بجائے نہیں میرے کوئی یاد ہے کہ میرا ہیش سکور ہے 76 رنس وہاں پہ میں نے 76 رنس کی بیٹنگ کھیلی اچھا رہا بہت اچھا رہا میں نے اپنے ٹیم کو لیڈ لیڈ دی رنس بجائے میں نے اپنے ٹیم کے لئے اور اگینسٹ راوہ مہارش رہا وہ لوہ سکورنگ گیم رہا ٹوہنڈ ٹیم سمتھنگ رہا اس میں احمد بانڈے اور میں نے ففٹی کی وہ اپنر تھے اور میں ساتھ میں آٹھ میں میں نے پہن پہ پچاس کی پچاس رنگ کی اچھا مجھے بتائیں بیک ہوم گھر میں لوگوں کو آپ کے ماچ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ڈیڈی پر تو یہ ماچ لائیو آتے ہیں کوئی گھر والوں نے کبھی بولا کہ انہوں نے کوئی آپ کا ماچ دیکھا یا ان کو کوئی پتہ نہیں صرف آپ ہی فون کر کے سناتے ہیں جی میں نے اتنے اتنے رنگ مارے نہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ابھی ایک میاچ آیا تھا ہٹ سٹار پہ اگنس جار کھنڈ جس میں میں نے سیون وکٹس لے تھے اور ففٹی رنگ کیے تھے وہی ان نے پھر میں نے گھر جا کے ان کو پھر اپنے فون سے دکھایا ہوا تو جا کے ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے جی بلکل واپ ہی خوش ہو گئے اور بہت ان کو ریج کیا اور بابا ماما سب خوش ہو گئے آجا مجھے آبید یہ بتانا سمد اس بال جو ہیں ایپیل کھیلے ہیں ٹھیک ہے کیا لگتا ہے آپ کو موقع ملے گا دیفنیٹی بلکل موقع ملے گا آپ تو سارے خب کے لئے اوپن ہیں جو پرفارم کرے گا سیدھے پتہ چل جاتا ہے کرکٹ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کھیل سکتا ہے جو پرفارم کرے گا ڈیفنیٹی وہ کھیلے گا مجھے یہ بھی بتائیں جو پچھلے دو سال سے ڈسٹرک لیول پر جانا سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے کرکٹ کو کتنا فائدہ ہوا ہے دیکھیں دلاش ٹوئیئر سے بہت فائدہ ملے ڈسٹرک اسوشیشن جب سے بنی ہے جب سے ڈسٹرک میں ٹورنامیٹس ہونے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے فرش ٹائم اتنے لڑکی یہاں پہ آئے انہوں نے ٹرائلز دیکھے انہوں نے کبھی ٹرپ پہ کھیلا نہیں ہے ان کو ایکسپوڈر تھائی نہیں اس چیز کا ہم پہ تو سیری مائٹی کریٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ مائٹ کی عادت ہے انفرسٹرکچر ہے نہیں وہاں پہ اتنا کی لیکن انہوں نے یہاں پہ آئے اور دیکھا ان کو بھی تھوڑا پتا چلا کہ ہمارا کریٹ کہاں پہ ہے اور بھی ہمیں کیا کرنا ہے کتنی میند کرنے کی ضرورتیں ہمیں یہ تو میں تینک سو مچ اسوشیشن کا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈسٹک میں ٹورنائمٹس ہو رہے ہیں لائچ ٹوئیئر سے بہت اچھا ہو رہا ہے لڑکوں کو چانس مل رہا ہے موقع مل رہا ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ کرکٹ کہاں پہ ہم کیسے کرنا ہے کیسے کھلنا ہے اب مجھے یہ بھی بتانا کہ آپ سپینر ہیں مائٹ پہ مجھے تو ڈوڑا کے کرکٹ پتا ہے کہ ہمارے وہاں تو کرکٹ مائٹ پہ ہوتی ہے اب آج کل ہو سکتا ہے مائٹ ہٹ گئی ہو لیکن میکسلوم کرکٹ وہاں مائٹ پہ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کے بدروہ میں بھی مائٹ پہ ہوتی تھی تو کیا اب وہ مائٹ پہ نہیں ہو رہی کیا پروپر پچ ہے یا ابھی بھی مائٹ پہ ہی ہو رہا ہے تو سپینر بیچارے کا تو پھر خال کریں سپینر کا تو یہی ہے مائٹ پہ تو کامی ملہ مرے کو لگتا ہے کہ مائٹ پہ کرکٹ کھیلنا ہمارے لئے اچھا نہیں ہے بٹ اب کیا کریں وہاں پہ وہ ہی ہے ہمیں کھیلنا پڑتا ہے مائٹی کرکٹ ہی چل رہا ہے امید ہے کہ جو بنی ہے وہ وکٹس بنائے مجھے بتائیں کہ آپ تو سپینر ہیں تو مائٹ کے پر جب آپ بال ڈالتے ہیں آپ لنگ سپینر ہیں یا آپ میں لیفٹ آم آرثوڈاکس ہوں لیفٹ آم آرثوڈاکس ہیں اس کا مطلب ہو گئے آپ کا تو اور زیادہ سپیشن خراب ہے تو مجھے بتائیں جب آپ بال کرتے ہیں تو بال سپین ہوتی ہے وہاں پر یہ بالکل نہیں ہوتی سیدھی چلی جاتی ہے یا تھوڑا سا آپ کو پیس رکھنی پڑتی ہے بال میں تاکہ کم سے کم آپ کو مار زیادہ آنا پڑے مائٹی پہ ترن ہوتا ہے بال تھوڑا سلو بال ڈالتا ہے تیز ڈالوکے تو سپین ہونے کے بہت کام چانس ملتے ہیں اس لئے مائٹی پہ ترن ہوتی ہے بال جو جادو آپ بھیر سکتے ہیں بال کے ساتھ پچھ کے اوپر وہ تو مجھے نہیں لگتا دیفنیٹی ترپ کا تھوڑا بہت ڈیفرنٹس ہے ترپ اور اب تو ایک اور موسیبت ہے آپ کے لئے کہ آپ رانجی کھیل کے آئے ہیں تو اب مان لیجے آپ نے کیونکہ وہاں ٹوینٹی ٹوینٹی ہوتا ہے چار اوار آپ نے ڈالے اور آپ کے چار اواروں میں نکلے چالیس رن یا پچاس رن تو وہ جس بیٹ بیٹسمن نے آپ کو رن مارے ہوں گے وہ تو ملے ملے جا کے سناتا ہوگا یار رانجی والے کو میں نے چالیس رن مارے ہیں بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے سوچ سامجھ کے بہت ڈالنا پڑتے ہیں تو کچھ تو ایمپریشن ہونا چاہیے ان کو بتا چلا چاہیے کچھ لیول ہے یہ تو نہیں کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے خود کے پیسوں سے وہاں پر سیمٹی ٹریک دو بنایاں تاکہ لڑکے وہاں پر جو بھی میری وجہ سے اتنا تو میں کر سکوں میری وجہ سے وہاں پر پرکٹس کر سکیں میں نے دو سیمٹی ٹریک بنایاں اب میں سیمٹ پر پرکٹس کرتے ہیں تو آپ جمعکشن کرکٹ ایسوسیشن سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہاں پر بھی جو گراؤنڈز ہیں ابھی تو مجھے لگتا وہ جے کے سیے کے پاس نہیں ہیں لیکن اگر کبھی جے کے سیے کو ملتے ہیں تو وہاں پر بھی میٹ ہٹ جانا چاہیے اور ٹرف ہونا چاہیے ملکل میں تو ہملی ریکویشٹ کرتا ہوں جینگی کرکٹ ایسوسیشن سے کہ میٹی کرکٹ ہٹ جائے وہاں پر وہاں پر ٹرفی کر دی جائے ہمیں وہاں بھی بہت ٹیلنٹ ہے آپ دیکھیں ڈسٹک جہاں سے پھر ڈسٹک میں لڑکے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے لڑکے ہیں بس ان کا یہ ہے کہ انفرسٹرکچر کی کمی ہے اس وجہ سے وہ لیک کر جاتے ہیں بس ہمیں میری ریکویشٹر ڈسٹرکٹ ایسوسیشن سے ہمارے ہمارے کو وہاں پر ٹرفی کر دے دیں چلی آبد بہت دور شکریہ اور ہمارے طرف سے آپ کو پیش کی مبارک بات اس چیز کے لئے کہ آپ کو آئی پیل کھیلنے کا موقع ملے شکریہ تو یہ تھے آبد آپ نے سنا یہ بدروازیں ہیں اور آبد نے صاف طور پر یہ کہا کہ ڈوڈا میں اور باقی بھی پیریفلل ڈسٹک میں دکت یہ ہے کہ جو ٹرف ان کو جو پچ ان کو کھیلنے کے لئے ملتی ہے وہ میٹی وکٹ ہے میٹی وکٹ کے اوپر بول اتنا سپن نہیں کرتا موقع کم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس پر پرفارم کرتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ آج یہ مکشمی کرکٹ اسوشیشن کا حصہ ہے اور آبید اس سمیں رانجی کھیل رہے ہیں